نمشکر جیشی کرشنا میں راکے شیوانی ایسٹو چینل میں آپ کا بہت بہت سفاگت کرتا ہوں اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی الگ ٹائپ کے یوگ یا دوش کے لشے میں پڑھا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ لوگ اکثر سنتے ہیں کال سرب دوش کال سرب دوش کیا ہوتا ہے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت سے متانتر ہیں اور اسی چیز کو آج کلریفائی کرنے کے لیے ہم لوگ چھوڑا سا اس کے بارے میں جانکاری پرابت کریں گے کال سرب دوش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی راہو اور کیتو کے ایک اور یا دوسری اور سارے پلائنٹس آ جائیں تو کال سرب دوش بن جاتا ہے یہ تو ہم لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ راہو اور کیتو ہمیشہ 180 ڈگری پہ رہتے ہیں راہو اگر پہلے ہاؤس میں ہوگا تو کیتو سیونتھ ہاؤس میں ہوگا تو اسی پرکار سے کرم چلتا ہے دونوں 180 ڈگری کے اینگل پر رہتے ہیں یہی کہا گیا ہے کہ راہو کیتو کے دونوں اور چاہے رائٹ سیڈ میں یعنی جو پرکاشت بھاو ہیں یا لیفٹ سیڈ میں جو پرکاشت بھاو ہیں ان میں سارے گرہے ہوں تو وہ کال سرب دوش بن جاتا ہے ایسا کہا گیا ہے اچھا ایسا بھی جو کہا گیا ہے کال سرب دوش کے بارے میں کسی بھی گرنٹ کے اندر اویلیبل نہیں چاہے وہ ورہا میرا کا برہت جاتک ہو چاہے برہت پاراشر ہورہ ساسترا ہو رشی پاراشر دوارہ لکت بھٹوت پل سارا والی ہو سروار چنتہ منی ہو ان میں کہیں بھی کال سرب دوش کے بارے میں ایسا ورنن نہیں ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پرتھا آئی ہے یا کال سرب دوش کے بارے میں جو بھی جانکاری آئی ہے وہ لیٹسٹ ہے مطلب ابھی سو یا دو سو سال پرانی ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں جکر نہیں تھا ایسا ہے کیونکہ شاستروں میں اس کا ورنن نہیں ہے لیکن چونکہ چلن میں ہے تو لگتا ہے کہ سو دو سو سالوں سے یہ جانکاری لوگ کے سامنے آئی ہوگی اب ہوتا کیا ہے کہتے ہیں کہ کال سرب دوش ہونے سے کنڈلی میں کام میں رکابتیں آتی ہیں ہرڈلس ان امپورٹنٹ ورک لیسر منٹل پیس یعنی اشانتی ہوتی ہے انسان کے شانتی نہیں رہ پاتی اس کا کنپیڈنس لو ہو جاتا اس کا آدمی شواس میں کمی آتی ہے آدمی کے دھن میں ہانی ہوتی ہے اس کے سمبند وہ خراب ہوتے ہیں چاہے وہ فیملی میمبرز کے ساتھ ہو چاہے اپنے مطروں کے ساتھ ہو تو یہ پرابلم ان کو ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کسی طرح کی بھی ان کو بہت کم ساہتہ ملتی ہے اپنے ریلیٹیر سے اپنے دوستوں سے تو اس لیے بولا گیا ہے کہ کال سرب دوش جسی کنڈلی میں ہو اسی کنڈلی میں بڑی پریشانیاں رہتی ہیں عموماً بارہ طرح کے کال سرب دوش بتائے گئے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ راہو اور کیتو کی پوزیشن کیا ہے کنڈلی کے اندر تو وہی دوش میں آپ کو بتاتا ہوں جو بارہ ڈیک کے دوش ہیں اس میں پہلا دوش ہے انت کال سرب دوش انت کال سرب دوش میں کیا ہوتا ہے کہ راہو لگن میں ہو کیتو سیونت ہاؤس میں ہو اور اس کے ایک طرف یا تو اس طرف یا اس طرف ہی سارے پلینٹس ہو تو یہ انت کال سرب دوش ہوتا ہے یا یوگا ہوتا ہے جو بھی آپ اسے کہنا چاہے کلک کال سرب یوگ یہ بھی ایسا ہوتا ہے راہو دوسرے بھاو میں ہو اور کیتو آٹھوے بھاو میں ہو راہو دوسرے میں آئے گا تو کیتو آٹھوے میں آئے گا اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے ایکسوسٹی ڈگری پر رہتے ہیں دونوں اور ان کے دونوں اس طرف گرہے ہوں یا سارے گرہے اس طرف ہو تو بھی کال سرب دوش ہو جاتا ہے پھر ہے واسوکی کال سرب یوگ جتنے بھی ناغ ہیں ان کے نام پر یہ بنایا گیا ہے تو اس میں راہو تیسرے ہاؤس میں ہو کیتو نوے ہاؤس میں ہو تو اس کیس میں ان کے دونوں اور کسی بھی ایک سیڈ میں سارے گرہے ہوں تو واسوکی کال سرب یوگ بن جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے شنک پل کال سرب یوگ راہو چوتھے بھاو میں کیتو دسوے بھاو میں اور ان کے رائٹ سیڈ میں یا لیفٹ سیڈ میں سارے گرہے تو شنک پل کال سرب یوگ بنتا ہے اس کے بعد آتا ہے پدم کال سرب یوگ راہو پانچوے بھاو میں اور کیتو گیاروے بھاو اس کے بعد میں آتا ہے مہا پدم کال سرب یوگ راہو چھٹے بھاو میں اور کیتو باروے بھاو میں اور ان کے دونوں اور کسی بھی سیڈ میں سارے گرہے ہوں چاہے رائٹ سیڈ میں چاہے لیفٹ سیڈ میں تو کال سرب دوش بن جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مہاپدم کالسرپ یوگ تکشک کالسرپ یوگ تکشک ناؤ کا راجہ بولتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ کیتو لگن میں ہو اور راہو سپتم بھاو میں ہو تو یہ تکشک کالسرپ دوش ہو جاتا ہے کر کوٹک کالسرپ یوگ کیتو دوسرے بھاو میں ہو اور راہو آٹھ پے بھاو میں ہو یعنی پوزشن اُلٹا ہو گئی ہے پہلے راہو دوسرے بھاو میں تھا کیتو آٹھ پے بھاو میں تھا اب کیتو دوسرے بھاونے ہیں راہو آٹھے بھاونے ہیں تو یہ کار کوٹک کالسرب یوگ کہلاتا ہے ان کے جو نقصان ہیں وہ وہی ہیں آرتھک سمسچائے ہوتی ہے شادی بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے آدمی کے مند میں آشانتی رہتی ہے اس کے سمبند ان کے مطروں سے ان کے سمبندیوں سے خراب ہو جاتے ہیں گھر میں آشانتی چھائی رہتی ہے اس طرح کی سمسچائے وہ ہوتی ہیں کوئی بھی کالسرب دوش کے ان کو شنک چود کالسرب یوگ بولتے ہیں اگر کیتو تیسرے بھاونے ہو اور راہو نوے بھاونے ہو گھاتک کالسرب یوگ ہوتا ہے کیتو چوتھے بھاونے ہو اور راہو دسوے بھاونے ہو وشدر کالسرب یوگ ہوتا ہے کیتو پانچے بھاونے ہو اور راہو گیاروے بھاونے ہو تو وشدر کالسرب یوگ بن جاتا ہے شیشنام کالسر یوگ بنتا ہے اگر کتو چھٹے بھاو میں ہے اور راہو باروے بھاو میں ہے اور اس کے رائٹ سیڈ میں یا لیفٹ سیڈ میں ہی سارے گرہے ہیں تو شیشنام کالسر یوگ بن جاتا ہے اتنا ہم کو دھیان رکنا ہے کہ کوئی بھی گرہے راہو یا کتو سے یا تو سارے گرہے اس طرف ہوں لیکن راہو سے یا کتو سے آگے نہیں نکلنا چاہیے تو یہ دوش بھنگ ہو جاتا ہے ان کے دونوں اور ہی سارے گرہے ہونے چاہیے یہ تو بتائی دیا میں نے آپ کو کہ in all the cases the seven planets should be between راہو کیتو اور کتو راہو even if the one planet is outside the axis جو راہو کیتو axis ہے اس سے ایک بھی planet بہار ہو گیا تو یوگا اور دوشا جو بھی ہے that will be cancelled بی بی رہن صاحب بہت بڑے astrologer رہے ہیں ہم لوگ سب جانتے ہیں اور ان کی کتاب بھی ہے 300 important combinations 300 important yoga کتاب ہے تو اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ راہو کیتو اگر راہو first بہار میں ہو اور کیتو seventh بہار میں ہو یعنی راہو کیتو axis جو ہے وہ پہلے اور ساتھوے بہار کو cover کرے تو meritor life میں problem ہوتی شادی میں problem ہوتی ہے ویبھائک میں problem ہوتی ہے لیکن اگر شکر مجبوط ہو ایسے انسان کا تو problem تھوڑی کم ہو جاتی ہے اسی پرکار سے انہوں نے کہا ہے کہ راہو کیتو axis اگر چوتھے بہار کو لے کے اور دسوے بھاگ کو لے کے بنا ہے تو آدمی کے profession میں profession career میں certainly problem ہوتی ہے setbacks ہوتے ہیں اس کے اندر ایک طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن کی کنڈلی میں کارل سب یوگ ہوتا ہے وہ لوگ بہت ہی hard working ہوتے ہیں اور اپنی life میں prosper بھی کرتے ہیں بڑ جائے ترزمت یہی ہیں کہ ان کو پریشانی رہتی ہے اور اگر evil combinations بھی ہو جائیں کہ تُو راہو پہ درستیاں بھی ایسی ہو جائیں ان کے ساتھ پاپ گرہ بھی ہو جائیں تو اس case میں یہ دوش اور بڑھ جاتا اب اس کی شانتی کیا ہے شانتی کے لیے بہت اچھی چیز اس کی available ہے کارل سب دوست کی شانتی کے لیے یوں تو ہم بہت سنتے ہیں کہ اجین مہا کالشور مندر میں جا کے بھی شانتی ہوتی ہے بہت جگہ ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں ورنن بھی ہے اس میں کہا گیا ہے پہلے ہی میں آپ کو ایک بارہ اور بتانا چاہوں گا ریپیٹ کرنا ہوں چاہتے ہوں کہ کسی بھی انسینٹ ٹیکسٹ میں جو ہمارے گرنٹ ہیں ان میں اس کا ورنن نہیں ہے کارل سب دوشہ کا یہ بعد میں جنمہ ہے اور اس کی بتاتے ہیں کہ یہ obstacle دیتا ہے delay دیتا ہے ان important and auspacial rituals جو بھی important work ہوتے ہیں آپ کے یا جو بھی منگل کاریہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ delay کرتا ہے ان کے اندر یہ رکاوٹے پیدا کرتا ہے کئی لوگوں کی marriage تیہ ہوتی ہیں لیکن cancel ہو جاتی ہیں تو چیک کرنا چاہیے کہ ان کالسرف یوگ تو نہیں ہے تو اس کالسرف دوش کے لیے بھی remedy بتائی گئی remedy کیا بتائی ہے remedy اس کی کاشی میں ہے وارانسی میں کیا بولتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں people believe that performing proper پوجہ ارچنا and ردرا ابھیشیک of any one of the 12 جوتل ڈنگ will mitigate the events of the دوش اگر 12 جوتل لنگوں میں سے کسی بھی ایک کی پوجہ کی جائے ارچنا کی جائے ردرا بھی شیک کیا جائے تو یہ جو اس دوش کا ناش ہو جاتا ہے بہت سے devotees جو ہیں وہ کاشی جاتے ہیں پوجہ ارچنا کرنے کے لیے at Vishnath temple one of the 12 جوتل میں Vishnath temple آتا ہے وہ وہاں بھی جاتے ہیں ترمکیش میں بھی یہ پوجہ ہوتی ہے کاشی اس میں دیا گیا ہے اس گرنت کے اندر کہ ایک بہت ہی powerful link ہے بھگوان شیو called Vasukeshwar which is in the vicinity of آتما Vireshwar temple جو کاشی میں ہے آتما Vireshwar temple کے پاس میں وہاں پہ remedies کرنے سے کال در دوشا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر remedy کی جاتے ہیں کال سب دوشا اور وہاں جو پوزا کرنے کا ٹائم ہے وہ شام کو ساڑھ چار سے لے چھ وی تک ہے اور روی بار کے دن ناک پنچ بھی دن بھی پوزا کر سکتے ہیں شکل پکش میں تو وہ بہت بڑھ بڑھ result دیتی ہے تو یہ تھا کال دوش کے بارے میں اور ان کے remedies کے بارے میں جو بتایا گیا آشا کرتا ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو subscribe کیجئے اس کے اگلے کلاس کے لگا کرتا 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 کرتا